بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم مٹن چاپ کا مسالن بنائیں گے بہت مزیگہ بنتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ایک کلو میں نے چاپے لیئے اور اس کو میں نے دبل لیئر میں کٹوا لیا ہے سنگل میں اکثر چاپے جب پکنے لگتی ہیں تو ٹوٹ جاتی ہیں گل کے تو اس کو آپ کی جیسے مرضی آئے آپ کٹوا لیں اور یہ دو بڑے سائز کی پیاز لیئے میں نے 3 ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا میں نے اس طرح سے 3 to 4 ٹی بل سپون تھوڑا سا پدلا کر لیا ہے اب ایک پین میں میں اوائل ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ انیان ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر انیان ہم بس تھوڑا سا سوٹے کریں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ جتنی دیر میں چاپے گے لیں گی انیان ہو جائے گی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ادھرک لیسن اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو تلیں گے تاکہ ادھرک لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس کے اندر چاپے ڈال رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے چاپو کو تاکہ گوشت کا کچھاپن ختم ہو جائے 3-5 منٹ کم سے کم اس کو ہم کریں گے اچھے سے الٹ پلٹ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے بلکل گوشت کا کچھاپن جو ہوتا ہے کہ اس میل آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ادھرک لیسن میں تل جائے گا اچھے سے بہت مزیگا بنتا ہے بڑے سمپل طریقے سے بنائیں گے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہے ہیں میں اس کے اندر پھر ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے آپ دیکھیں تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے دھنیا پورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہلدی پورڈر نمک میں نے جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا کریں اور ون ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پورڈر ایٹ کیا ہے میں نے اچھے سے مسالوں کو تل لیں گے اور اب ہم اس کو پانی ڈال کے اور کم سے کم پچیس منٹ کے لیے اس کو ہم سلو فلیم پہ دم پہ لگا دیں گے دیکھیں چاپیں ہماری گل چکی ہیں چاپوں میں آپ تھوڑی سی کسر رکھیں تاکہ بھونائی کے اندر آپ کو اتنا ٹائم مل جائے کہ چاپیں ٹوٹے نہیں اب اس کے اندر میں نے دو ٹومیٹو بلکل بلینڈ کر کے رکھے تھے اس کو ایٹ کیا اس کے اندر اور اب ہم اس کو احتیاس سے بھونیں گے چاپیں جو ہیں بہت جلدی اس کا گوشٹ ٹوٹنے لگتا ہے تو اس لیے اس کا بہت دھیان رکھیں کہ گوشٹ نہ ٹوٹے تقریباً 3 ڈیبل سپون اس کے اندر دہی ایڈ کر رہی ہوں میں دہی سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون اور کسوری میتھی اس میں ون ٹی سپون میں نے ایڈ کیے کسوری میتھی کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس کو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا ہری مرچے دیکھیں اوائل آگیا اوپر بھون چکی ہے اب ہماری چامپیں بلکل اب اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ہری مرچے ایڈ کر دیئے اور اس کے اندر ادرک کٹی ہوئی باری کٹی ہوئی ادرک ایڈ کی ہے اس کے اندر چاپیں ہماری آلموسٹ ڈن ہیں دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا اور کتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر اور ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ لوگوں کیسی لگی ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ